زلہ دیر میں بالا ہی افغانستان کے جانب سے دہشتگردوں کی حملے کے پیشے نظر پاک فوج نے ملکی سرحدوں کو محفوظ بنا لیا ہے اور علاقے سے دہشتگردوں کا خاتمہ کر دیا ہے گزشتہ چند ماہ کے دوران اس علاقے پر کیا گزری دیکھتے ہیں کشمیر خانہ فریدی کی ریپورٹ میں جون کی پہلے تاریخ عام دنوں کی طرح ایک صبح ہوتی لیکن زلہ دیر اپر کے علاقوں سنی درہ اور شلطالو کے لوگ جب صبح اٹھے تو افغانستان کی طرف سے آئے ہوئے سینکڑ کی تعداد میں دہشتگردوں نے ان کے علاقوں کو گیرے میں لے لیا تھا اس سے پہلے بھی خرقائی کے علاقے میں دہشتگردوں نے سترہ سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا تھا لیکن اس بار آتے ہی انہوں نے تیس افراد کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے میں سات سکولوں اور ایک مسجد کو بھی نظریاتش کر دیا مسجد کے پیش امام کو صرف اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ انہوں نے بعض پولیس اہلکاروں کو مسجد میں پناہ دی تھی دہشتگردوں کے حملوں کے تسلسل کے بعد پاک فوج نے علاقے میں ذمہ داریاں سنبھالی اور شدد پسندوں کو نکال باہر کر کے علاقے میں آمن قائم کر دیا دیر کے مقامی امن لشکر کا بھی دہشتگردوں کو پسپا کرنے میں اہم کردار رہا ہے امن لشکر کے سربراہ حاجی ملک شاہد محمد کا کہنا ہے کہ شدد پسند کمزور ہو چکے ہیں دور دراز علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں تعلیمی سہولیات کا پہلے سے فقدان تھا لیکن سکولوں کے جلائے جانے کے بعد بچے کلے اسمان تلے اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے ہیں علاقے میں پاک فوج کی تائیناتی کے بعد سرحد پاندر اندازی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ دورن لائن کے اس پار افغان اور نیٹو حکام بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پورے کریں کشمیر خانہ فریدی پی ٹی وی نیوز نصر الدرہ زلدیر اپر